موسیقی زرنبیش موسیقی یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے آج اپتہ 29 اگست اور سال 2020 ہے میں آپ کا میزبان کلیل بلوچ آپ کے قدمت میں آذر ہوں موسیقی بلوچستان لیبریشن پرنٹ کے ترجمان میجر گوارام بلوچ نے پاکستانی پوجی چوکی پر عملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے بلوچستان کے دارل حکومت کوئٹا میں وائس پور بلوچ میسنگ پرسنس کے اتجاج کو چار ہزار باون دن مکمل ہو گئے بلوچستان کے زلہ کیچ کے علاقے تمپ کلور کے پہاڑی علاقے لگورانی شیپ سے لیوی سپورس نے ایک لاش برامت کی ہے اور پنجگور کے علاقے قدابادان میں معمولی بات پر بائی نے بائی کو چوری مار کر زکمی کر دیا لپٹنینٹ جرنل ریٹائیڈ آسم باجوہ کے بائیوں ایلیا اور بچوں کے چار ممالک میں 99 کمپنیاں 130 سے زیادہ پہال پرینچائز ریسٹورنٹس اور 13 کمرشل جائدادیں ہیں جن میں سے امریکہ میں دو شاپنگ مال بھی شامل ہیں یہ تین چند ایم قبروں کی سرکیاں آئیے آج کی نیوز بلوٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق قبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں بلوچستان کے زلہ آوران میں پیراندر زیارت ڈن کے مقام پر واقع پاکستانی فوجی چوکی کو بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا گیا ہے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے بودھ کی شام پانچ بجے زلہ آوران میں پیراندر زیارت ڈن کے مقام پر واقع پاکستانی فوجی چوکی کو بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ اس حملے میں قابض فوج کے کئی اہلکار حلاق و زخمی ہو گئے یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے میڈیا میں نامالو مقام سے بیان جاری کرتے ہوئے کہا 26 اگست کے رات کو زلہ کوہلو کہان کے قریب جمع وٹ کے مقام پہ ہماری سرمچاروں نے قابض فورسز کے گشتی دستے پہ گھات لگا کے بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا حملے میں قابض فورسز کے متعدد اہلکار حلاق اور زخمی ہوئے بلوچستان کے دار الحکومت کوئٹا میں وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے احتجاج کو چار ہزار باون دن مکمل ہو گئے سبی سیدر محمد دیپال حضور بخش نظر محمد اور دیگر نے کیمپ کا دورہ کر کے لواحقین سے اصحار یک جہتی کی وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے اس موقع پر کہا کہ موجودہ حکومت بننے کے موقع پر پانچ لاپتہ بلوچ فرزندوں کی تشدد سدہ لاشے ویرانے میں پھینکنے کی شکل میں تھا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صوبہ حکومت کی لگام ان کے اپنے ہاتھوں میں ہے تو کیا پھر ان شہید بلوچ فرزندوں کے اغوا اور قتل کا بھی انہیں اعتراف نہیں کر لینا چاہیے انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو انہیں اپنے بلوچ کش حکومت کو خیر بات کرتے ہوئے بلوچ قوم کی صدائے پرامنجد جہد میں اپنی آواز ملانی چاہیے مگر ان کے رفقہ کا فکر عمل ظاہر کر رہا ہے کہ وہ بلوچ نسل کش کاروائیوں اور سازشوں میں حصہ داری سے الگ نہیں رہ سکیں گے بلوچستان کے ظلے کیچ کے علاقے کتمپ کلبر کے پہاڑی علاقے لگورانی شیپ سے لیویز فورس نے پچاس سالہ اشرف دادین نامی شخص کی لاش برامت کی ہے لیویز نے لاش تہویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے بلوچستان کے ظلے سبی کے علاقے لہڑی سے پاکستانی فورسز نے ایک گھر پر چھاپے کے دوران دو بھائیوں خان محمد ڈوم کی اور گل بہار ڈوم کی ولد عمر کو حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا ہے جبکہ گھر کی تلاشی کے دوران توڑ پورٹ کی گئی ہے اور خواتین اور بچوں کو حراسہ کیا گیا ہے اینی شہدین کے مطابق فرنٹیر کور اور سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد نے دونوں بھائیوں کو آنکھوں پر پٹیا بھاندا اور انہیں تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے لے گئے جبکہ آخری اطلاعات تک ان کے حوالے سے کسی قسم کی معلومات نہیں مل سکی ہے کیج کے مرکز علاقے تربت سے شیعتگر کے مقام پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے یاسی نامی شخص کو ہلاک کر دیا ہے مذکور شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان نیشنل پارٹی عوامی کے مقامی رہنما ہے اور بین پی عوامی کے مرکزی رہنما اور سابق اپوزیشن لیڈر زلے کانسل خلیل احمد کٹور اور سابق یوسی ناظم غفور احمد کے بہنوئی ہیں پنجگور کے علاقے خدابادان میں معمولی بات پر بھائی نے بھائی کو چھوڑی مار کر زخمی کر دیا ہے پولیس ذرائع کے مطابق پنجگور کے علاقے ساراوان خدابادان میں ایک بھائی نے اپنی دوسرے بھائی بشیر احمد کو چھوڑی مار کر زخمی کر دیا پولیس نے زخمی کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا مزید کاروائی جاری ہے تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمیشنر مستنگ محمود احمد اچکزئی کی خصوصی ہدایت پر لیوی ستھانہ گھڑکوچہ کے رسالدار ملک نواز خواجہ خلیل نائب رسالدار رہوس خان نائب رسالدار مجیبر رحمان منگل کے سربراہی میں لیویس فورس نے ناکہ بندی اور چیکنگ کے دوران پنجگور جانے والے بس سے پنجاب کے گجرانوالہ اور مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے سترہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے مذکورہ تمام افراد غیر قانونی طور پر پنجگور اور ایران کی راستے یورپ جا رہے تھے جنہیں گرفتار کر لیا گیا واضح رہے کہ چند روز قبل کھڑکوچہ میں پنجگور جانے والے مالبردار کوچ کو حادثہ پیش آیا تھا جس میں آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے سترہ افراد زخمی ہوئے تھے وہ بھی غیر قانونی طور پر ایران کی راستے یورپ جا رہے تھے جس کے بعد ڈپٹی کمیشنر مستون کی ہدایت پر لیویز فورس نے چیکنگ مزید سخت کرتے ہوئے کارروائی شروع کر دی ہے یہ تیم بلوچستان سے متعلق قبریں اب علاقائی اور عالمی قبریں پیش قدمت ہیں صحافی آمد نورانی نے اپنے مضمون میں دعویٰ کیا ہے کہ لپٹیننٹ جنرل ریٹائیڈ آسم سلیم باجوہ کے کاندان کے کاروباری سلطنت کا پہلا ہو اور آسم سلیم باجوہ کی فوج میں اہم عدوں پر ترقی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں اپنے مضمون میں آمد نورانی لکھتے ہیں کہ آسم باجوہ کے بائیوں اہلیا اور بچوں کے چار ممالک میں 99 کمپنیاں 130 سے زیادہ پہال پرنچائز ریسٹورنٹس اور 13 کمرشل جائدادیں ہیں جن میں سے امریکہ میں دو شاپنگ مال بھی شامل ہیں یہاں پر آمد نورانی نے اہم نکتہ یہ اٹھایا ہے کہ آسم سلیم باجوہ نے وزیر آزم پاکستان کے ماہوں نے خصوصی بننے کے بعد جمع کروائی گئی اپنے اساساجات کی پیرست میں اپنی بیوی کے پاکستان سے باہر بزنس کیپیٹل کا ذکر نہیں کیا بلکہ متعلقہ کالم میں باقاعدہ نہیں ہے لکھا ہے آمد نورانی نے اپنے مضمون میں دعویٰ کیا ہے کہ ان کی تحقیق کے مطابق آسم باجوہ کی اہلیا پرک زیبہ اپنے شور کے بائیوں کے قائم کردہ باجکو گروپ کے تمام کاروباروں میں ان کے ساتھ برابر کے عصدار اور مالک ہیں صحافی آمد نورانی کے مضمون میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آسم باجوہ کے بائیوں اہلیا اور بچوں کے چار ممالک میں ننانوے کمپنیاں ایک سو تیس سے زیادہ پحال پرنچائز ریسٹورنٹس اور تیرہ کمرشل جائدہ دیں ہیں آمد نورانی مزید لکھتے ہیں کہ آسم باجوہ کے بیٹوں نے بھی اس گروپ میں دوہزار پندرہ میں شمولیت اکتیار کی اور پاکستان اور امریکہ میں مزید نئے کمپنیوں کی بنیاد اس وقت رکھی جب ان کے والد آئی ایس پی آر کے سربراہ تھے اور پھر بعد میں کمانڈر صدرن کمانڈ بلوچستان بن گئے تھے واضح رہے کہ گزشتہ ماہ جاری کیے گئے اسساجات کی پیرست میں آسم باجوہ نے اپنی ایلیا کے نام پر کاندانی کاروبار میں صرف اکتیس لاکھ روپے کی سرمایہ کاری ظاہر کی اور اس علپ نامے کے آخر میں تصدیق کی کہ میری اور میری بیوی کے اسساجات کی پیرست نہ صرف مکمل اور درست ہے بلکہ میں نے کوئی چیز نہیں چھپائی تہاں محمد نورانی کے مضمون میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی حکومت کی سرکاری دستاویزات کے مطابق آسم باجوہ کے ایلیا فرق زیبہ پاکستان سے باہر امریکہ میں تیرہ کمرشل جائدادیں جن میں دو شاپنگ سینٹر بھی شامل ہیں کی مشترکہ مالک ہیں اور تین ممالک میں بیاسی کمپنیوں میں ان کے سرمایہ کی کل مالیت تقریباً چالیس ملین ڈالر ہے جس کی وہ آسم باجوہ کے بائیوں کے ساتھ برابر کی مالکن ہیں آمد نورانی کے مضمون میں ایک بڑا دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں کاروباری کمپنیوں کے نظام کی نگرانی کرنے والے ادار سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان اس ای سی پی نے اپنے اپیشل ویب سائٹ سے آسم سلیم باجوہ کے بیٹوں کی ملکیتی کمپنیوں کا ڈیٹا گائب کرنا شروع کر دیا مضمون میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس ای سی پی کی ویب سائٹ پر اس کاروباری ڈیٹا میں کی جانے والی تبدیلیوں کے مکمل شوائد موجود ہیں صحافی آمد نورانی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس ای سی پی کے ویب سائٹ سے آسم باجوہ کے بیٹوں کی ملکیت کے بارے میں معلومات اتوار پہلی اگست کو اٹائی گئی تھی جو کہ عید کی چھٹی تھی انہوں نے دعویٰ کیا اس ای سی پی کے پورے ادارے کو معلوم ہے یہ بات اور میرے پاس تمام ڈیجیٹل شوائد موجود ہیں کراچی میں گزشتہ روز کی شدید بارش میں کم از کم تئیس لوگ علاق ہو گئے ہیں کراچی پولیس کے سربرا گلام نبی میمن کے مطابق منگل سے شروع ہونے والی یہ بارشیں اب تک کم از کم اکتالیس اپرات کی جان لے چکی ہیں امدادی اداروں کے مطابق ابھی تک کراچی کے کئی علاقوں تک رسائی نہیں ہو سکی اور کچھا ہے کہ علاقتوں کی اصل تعداد زیادہ ہو سکتی ہے میکمہ موسمیات سندھ کے سربرا سردار سرپراس کے مطابق انیس سو اکتیس کے بعد کراچی میں یہ شدید ترین بارشوں کا سلسلہ ہے افغانستان سے آمادہ اطلاعات کے مطابق افغانستان کی جنوبی صوبے کندار کے زلہ اسپین بولدک کے علاقے لوئی کاریز میں عام شہریوں کی گاڑی تالبان کی جانب سے بچائے گئے بارودی سرنگ کی زد میں آ گیا جس کے نتیجے میں گاڑی میں سوار تیرہ اپرات جانبا کوئے افغانستان بالکصوص جنوبی صوبوں میں آلیہ دنوں پرتشدد واقعات میں اضافہ ہوا ہے گزشتہ روز کندار صوبے کے ساتھ زلہ میں تالبان اور افغان پورسز کے درمیان جڑپے ہوئیں جبکہ شاہولی کوٹ زلہ میں افغان اسپیشل پورسز نے تالبان کے ٹکانوں پہ چاپے بھی مارے جس میں دو درجن کے قریب تالبان مارے جانے کی اطلاع ہے تہم تالبان کی جانب سے اس حوال کوئی موقع سامنے نہیں آیا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے آئندہ مدد کے لیے صدارتی امیدوار کے طور پر ریپبلیکن پارٹی کے طرف سے اپنی نامزدگی کو بازابتہ طور پر قبول کر لیا ہے جمعیرات کو پارٹی کنونشن سے کتاب میں ٹرمپ نے اپنے عریب جو بائیڈن پر شدید نکتہ چینی کی اور امید ظاہر کی کہ وہ دوبارہ انتقابات جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ یہ انتقابات امریکی تاریخ کے اہم انتقابات ہوں گے ڈیموکریٹک پارٹی نے ایک اپتہ قبل اپنے کنونشن میں جو بائیڈن کو بازابتہ طور پر صدر اور کملہ ایرس کو نائب صدر کے لیے امیدوار نامزد کیا تھا لندن پولیس کے مطابق تین بچے بلال سپی عبرار سپی اور یاسین سپی پوسٹر کیر میں تھے کہ ان کے والد امران سپی نے چاکو کے زور پر تینوں کو اگوا کر لیا پولیس نے بچوں کی بازابی کے لیے بڑا آپریشن شروع کر دیا ہے سرچ آپریشن میں سو ایل کا رصہ لے رہے ہیں لندن پولیس نے کچھا ظاہر کیا ہے کہ امران سپی بچوں کو لے کر بیرون ملک نہ چلا جائے اس لیے برطانیہ کے تمام کارجی راستوں پر متعلقہ اداروں کو آگا کر دیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اگوا میں ملوث ہونے کے شعبے میں آٹھ اپراد گرپتار کر چکے ہیں سمندری توپان لارا کے امریکی ریاست لویزیانا سے ٹکرانے کے بعد کم از کم چھے اپراد علاق ہو گئے ہیں گورنر جان بیل ایڈروڈز کے مطابق چار اپراد درکت گرنے کے سبب علاق ہوئے جن میں ایک چودہ سالہ لڑکی بھی شامل ہے جمعیرات کو جب یہ توپان لویزیانا کے سائلی علاقے کیمرون سے ٹکرائیا تو تیز اواؤں کی ربطار دو سو بیس کلومیٹر پی گھنٹہ تک تھی یہ توپان اب ریاست آرکنٹساس کی طرف بڑھ گیا ہے اور اس کی شدت میں کمی ہوئی ہے توپان کے نقصانات میں اضافے کا کچھا ظاہر کیا جارہا ہے اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اقتطام ہوتا ہے اپنے میزبان کلیل بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید قبروں کے لیے وزٹ کرتے رہے ہیں اماری ویب سائٹ زرمبیش ڈاٹ کام